دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہنوں بھائیوں اور میرے عزیز دوستو میں گلزار مضمل اپنے یوٹیوب چینل رہنمائی روحانیات کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں دوستو آپ کے لئے ایک بے مثال عمل لے کر حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے پہلے عمال کی طرح آج کا یہ عمل بھی آپ کو بہت پسند آئے گا دوستو میرے بہت سے چہنے والوں نے مجھے فرمائش کی کہ کوئی ایسا عمل پیش کیا جائے جس سے انسان کی جو باطنین آنکھ ہے وہ کھل سکے تو ایسے میرے چہنے والوں سے التماس ہے کہ دوستو عمل کوئی بھی ہو وہ کمزور نہیں ہوتا بشرت یہ ہے کہ اس کو ایک ٹھیک انداز طریقے سے اور اس کو قائدہ قانون سے کیا جائے کیونکہ اکثر چہنے والے لوگ نہیں جانتے کہ روحانیات کا تسلسل اور روحانیات کا صحیح قائدہ قانون کیا ہے تو دوستو عمل کے دوران اکثر اوقات ہم جنگ جسم کو کھجانے لگ جاتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں اور سوچ کہیں اور ہوتی ہے کبھی ہم اپنا جو پہلو چینج میں آ جاتے ہیں کبھی کس طریقے سے بیٹھنے لگ جاتے ہیں تو ایسے میں پھر ہمارا عمل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے تو دوستو اس لیے آپ عمل کو ذمہ داری کے ساتھ کریں یہاں تک کہ کمرہ بھی ایک الگ سے ہو آپ کا جس میں کسی کا آنا جانا نہ ہو اور اس کے علاوہ ایک بات کا بھی دھیان رکھیں کہ مسلحہ بھی وہی ہو جو صرف آپ کے استعمال میں ہو کسی اور کے استعمال میں نہ ہو تیسری بات یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد کمرے کو بند کر دیں اور اس میں اگربتیاں پانچ ساتھ لازمی لگا دیں اور جب آپ نو بجے دس بجے یا عشاء کے بعد جب بھی آپ جانا کے اپنے عمل کے دوران جب جائیں گے کمرے میں تو اس کے اندر جانا بالکل مہتر ہوگا خوشبو سے اور وہ بالکل روحانیات کے لیے ایک بہترین کمرہ ہو چکا ہوگا تو دوستو ایسے میں عمل میں انسان کی توجہ بھی مرکوز رہتی ہے اور عمل کمزور نہیں ہوتا اب آتے ہیں آج کے عمل کی طرف تو عمل اس طریقے سے ہے کہ صرف ایک ہی لفظ یا ظاہر ہو یہ پانچ ہزار مرتبہ روزانہ اپنے ہاتھ کے اوپر نظر جمع کر یہ عمل کریں اور ہاتھ کے جو دائیں ہاتھ ہے اس کے بالکل سینٹر میں ایک دائرہ گول لگا لے ناخن جتنا گول سیاہ رنگ کا اور جس کے اوپر نظر ٹکا کے یہ عمل کیا جائے اور رہ گی یہ گنتی کا مسئلہ تو گنتی کے لیے الیکٹرک قسم کی آج کی جو ہے جو تسبیح ملا کرتی ہے وہ بائیں ہاتھ میں پکڑ کے آپ عمل کر سکتے ہیں لائٹ جلا سکتے ہیں روشنی کا بندوبست کیا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اول آخر گیارہ بار درود پاک لازمی کیا جائے گا لیکن ایک بات کا یاد رکھیں بات کہ اس میں ایک خاص راز ہے وہ یہ ہے کہ کمردر اقرب جو ہر مہینے آتا ہے وہ شروع چاند کے اندر یعنی کہ شروع چاند ہو یکم سے لے کر پندرہ طریق تک درمیان میں نہ آتا ہو اس کے بعد آتا ہو پھر کیا جا سکتا ہے عمل تو ایسے میں جب بھی کوئی بندہ دوست میرا بہن بھائی میرا عمل کرنے کے لئے اپنے آپ کو جب مختص کرے تو پھر وہ مجھ سے رہنمائی ضرور لے لے کہ کون سا مہینہ بہتر ہے پھر عمل کیا جائے یہ عمل چاند راہ سے سٹارٹ کیا جاتا ہے ویسے تو یہ گیارہ دن کا عمل ہے لیکن گیارہ دن کا عمل جب شروع کر لیا جائے گا تو پھر لگاتار تیتیس دن عمل کیا جاتا ہے یہ اور اس کے اندر ہر صورت میں یہ آنکھ و انسان کی باطنی کھل جاتی ہے اور اس کے علاوہ دوستو اس کے اندر پرہیز کسی قسم کا نہیں ہے کوئی حسار کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہر وقت اپنے جلپ پیستہ گفار کا ورد رکھیں درود پاک کا ورد رکھیں اور اس میں ایک اور بات خاص بتا دوں میں آپ کو جب آپ صرف نیت ایک عشق نبی کی تصور کر کے کریں گے تو عمل میں آپ کی کمزوری نہیں ہوگی اور وہ پاورفل عمل بن جائے گا اور اگر انسان کی روحانی طاقت کمزور ہے یا حمزاد کمزور ہے یا جادو کے اثرات رہتے ہیں یا پھر سیاروں کی نحوصت کا شکار رہتے ہیں اکثر اوقات یا پھر آپ سیارہ زہل کی نحوصت کا شکار رہتے ہیں تو ایسے میں آپ اپنا سب سے بہتر تو یہی ہے کہ حساب لگوائیں زائچہ لیں اور آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی نحوصت نہیں ہے پاک صاف ہیں آپ اس معاملے میں تو پھر عمل کریں اگر ایسا نہیں کریں گے تو عمل کی رجت بھی ہو سکتی ہے تو لہٰذا دوستو میں نے لفظ بھی بتا دیا آپ کو ایک ہی لفظ ہے یا ظاہر ہو جو عمل کیا جاتا ہے پانچ ہزار مرتبہ اول آخر گیارہ بار درود پاک کے ساتھ امید ہے دوستو آپ کو میرا عمل پسند آیا ہوگا باقی اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور نوازیں اب میں دوستو اگلی ویڈیو کی آمد تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا خدا حافظ بے امان اللہ